اور پھر حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والے عبو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو جنازے کی صفے درست ہیں اور جنازہ تیار ہیں حضرت علی نے فرمایا آپ پڑھائیں گے حضرت عبو بکر صدیق نے فرمایا آپ پڑھو بیوی آپ کی فرمایا نہیں نہیں نبی نے فرمایا جہاں ابو بکر ہو قوم کو اجازت نہیں ہے کہ مسلح امامت پر آئے ظالم ابو بکر کو نہیں مانتا فاطمہ کے جنازے کو تو مان پھر جب علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا قاضی نکاح خوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور گواہ ایک گواہ کو ابو بکر کہتے ہیں ایک گواہ کو عمر کہتے ہیں اور فاطمہ اور علی کی شادی میں خرچ کرنے والے کو عثمان کہتے ہیں کیا کہ کھوں عثمان اور گواہ ابو بکر عمر اب گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے نکاح کے گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں بالغینی شاہدینی مسلمینی یہ دو گواہ کا مسلمان ہونا بالغ ہونا موجود ہونا ضروری ہے واہ واہ ابو بکر عمر تمہاری ایمان کو سلام اب جو بدبخت ابو بکر عمر کو مسلمان نہیں سمجھتے تو مجھے بتاؤ علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا پھر یہ حضرت حسن حسین پہ کیا الزام لگا رہے ہیں خدا کی قسم اس کائنات میں روح زمین میں شیعوں سے بڑھ کر آلِ بیت کا دشمن کسی ماں نے جنہ ہی نہیں ہے آلِ بیت کا سب سے بڑا دشمن یہ طبقہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے کہانیاں گڑھ کے ادھر الزامات کیا لگا رہے ہیں خفیہ انداز میں وہاں فدق کا مسئلہ چھیڑ کر دنیا کو یہ بتایا کہ حضرت فاطمہ دنیا کے لیے مرتی تھی نعوذ باللہ اور دنیا کے لیے وہ جناب نراض ہو جاتی تھی اور یہ ہوتا تھا اور وہ اور ادھر ابو بکر اور عمر کو مسلمان نہ مان کر حضرت حسنین کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو Anderson ڈیوڈالwise کیونکھنے کی انداز espera اور دنیا کے لیے